بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وقار سلیم کھوکر آپ کی ہیڈبٹ میں حاضر ہوں آج ایک نئے وی لوگ کے ساتھ کچھ نئی اہم ترین سیاسی عدالتی دیولپنٹس کے حوال سے کچھ نئی اہم ترین خبروں تجزیوں اور تفسروں کے ساتھ ناظرین اکرام جسٹس آمیر فاروق نے سیاسی کائیا پلٹ دی اور انہوں نے کیسے یہ سیاسی کائیا پلٹی آج کس وی لوگ نے تمام تر اہم ترین موضوعات کے ساتھ اس موضوع کو میں زی بحث لے کر آوں گا اور اگر دیگر حصول اکتردار کی بات کریں تو جیسے کہ سب کو معلوم ہیں کہ انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کا جونسا دن ہے وہ ملک بھر میں آم انتخابات کے حوالے سے مقرر کر دیا گیا ہے عدالتی ایک اہم ترین کردار اس میں رائے اور اگر خصوصی طور پر بات چیت کی جائے جناب محترم چیف جسٹس آ پاکستان جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے حوالے سے تو ان کی جو ایک قسم کا انتخابی انتخابات کی تاریخ کا اعلان لینے کے لیے جو ایک اہم ترین رول رہا ہے یہ ایک بہت اہم ترین کی رول رہا ہے یہ کی رول کیسے رہا ہے اس موضوع کو بھی آج کی زیرے بحث لے کر رہا ہوں گا اور عدالتی ڈیولپنٹ کے ساتھ ساتھ اگر حصول اکتردار کی بات کریں تو تمام تر ہی سیاسی پارٹیاں اپنی کمپین کا الیکشن کمپین کا آغاز کر چکی ہیں اور مقتدر حلقوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے ہم سے زیادہ بہتر چناو یا ہم سے زیادہ بہتر انتخاب اور کوئی بھی نہیں ہوگا یعنی کہ ہم ہی ہیں جو سب سے بہتر انتخاب ہیں اور ایک طرف پاکستان تحریکی انصاف کی چیئرمن امران ہانت کو عدالتی ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے کیسے مل رہا ہے میں آپ کو بکیہ حصے میں بتاؤں گا جبکہ آساب پہ کابو رکھنے کا سب سے بڑا ایک قسم کا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ بھی پی ٹی آئی چیئرمن امران خان کو جاتا ہے کہ بلکل انتخابات کی کسی حوالے سے کوئی اتنی ٹینشن نہیں لے رہے کوئی اتنی سردردی نہیں لے رہے بلکہ اڈیالا جیل میں بیٹھ کے ہی کایا پلٹ دی سیاسی کایا کیسے پلٹی یہ تمام در چیزیں ناظرین اکرام آج کے اس وی لاغ میں آپ کے سامنے موضوع بحث اور زیر بحث لے کر آوں گا جی بالکل ناظرین اکرام پاکستان پیپلز پارٹی کے تو ورکر کنونشن کا آغاز ہو چکا ہے جیسے کہ پچھلے وی لاغ میں میں نے آپ کے سامنے چیزہ چیزہ کچھ اہم تری نقاط رکھے تھے جس میں وزیری اطلاع پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی فیصل کریم کنڈے کی جانب سے ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آج سترہ نومبر سے بلاول بٹو زرداری چیئر پرسن چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ورکر کنونشن کا آغاز کر رہے ہیں اور آج سے مردان سے ان کا بلکل جو ورکر کنونشن کا آغاز اب وہ ہو چکا ہے کیا آج کے اس ورکر کنونشن کے آغاز میں کیا کیا چیزیں ڈسکس کی گئیں یہ آپ کے سامنے تمام چیزیں موضوع بحث لے کر آوں گا آپ سے درخواہ سے پروگرام کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سٹے ٹیون رہیے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو سکے جی تو ناظرین توشہ خانہ کیس پاکستان تحریک انصاف چیئرمن پی ٹی اے کی زمانت بحالی کا تحریری فیصلہ جاری ہو گیا اسلامباد ہائی کورڈ نے چیئرمن پی ٹی اے کی توشہ خانہ نیب کیس میں درخواہ سے زمانت پر بحالی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا کیا ہے یہ فیصلہ آئیے میرے ساتھ چیف جسٹس لامباد ہائی کورڈ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ جہنگیری پر مشتمل ڈوین بینچ نے فیصلہ جاری کیا ہے عدالت کی جانب سے جاری کیے گئے تحریری فیصلہ کے مطابق چیئرمن پی ٹی اے کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواہ ادم حاضری پر خارج ہونے کو چیلنج کیا گیا تھا نیب نے فیصلے کے خلاف دس دن کی مقررہ مدت میں نظر سانی پٹیشن دائر نہ ہونے کا اعتراض اٹھایا یعنی کہ یہ بالکل جب عدالتی کاروائی ہوتی ہے تو دلائل پیش کیے جاتے ہیں تو ان دلائل میں اعتراضات بھی اٹھائے جاتے ہیں ان اعتراضات کی بات ہو رہی ہے عدالتی نوٹس پر وزارت قانون نے بتایا کہ نظر سانی پٹیشن دائر کرنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہا کہ تسلیم شدہ ہے کہ نیب نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو اس کیس میں گرفتار نہیں کیا ناظرین اکرام بہت ہی اہم ترین پوائنٹ بہت ہی باریک شدہ پوائنٹ بہت ہی اہم ترین ویلیڈ پوائنٹ یعنی کہ عدالت نے اپنے تحریری فیصلے میں کہہ دیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ تسلیم شدہ ہے یعنی کہ عدالت نے اس بات کو اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ نیب نے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کو اس کیس پہ گرفتار نہیں کیا کس کیس پہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی ٹرائل کورٹ سے عدم حاضری دانستان نہیں تھی دانستان نہیں دی یہ چیز قابل غور ہے کہ بالکل عدالت جو اپنے ریمارکس دی ہیں اس ریمارکس نے یہ بتا دیا گیا ہے احتساب عدالت میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر زیرے التوا تصور ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ نے فیصلے میں حکم دیا ہے کہ احتساب عدالت چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست پر زمانت پر قانون کے مطابق فیصلہ کرے جی ہاں ناظرین جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے جسٹس تارک جہانگیری کی جانب سے ایک بہت بڑا ریلیف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ عمران خان پر جو جھوٹا بے بنیاد گیر آئینی گیر قانونی کیس بنایا ہوا ہے اسی کیس کے مطابق اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ اور ایک بہت بڑا ریلیف یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمنٹ عمران خان کا تو پہلے دن سے ہی یہ بھی موقع رہا تھا اور رہا ہے اور آگے آنے والے وقت میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کا کپتان آس صاحب کی جنگ میں بلکل بھی ایک نہ کمپرومائز کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی کسی بھی صورت میں ڈیل کرنے اور ڈیل دینے کو تیار ہے اسی وجہ سے جو اب تک سیاسی رگڑا لگ رہا ہے اس رگڑے کی پیش رفت میں پاکستان تحریک انصاف کے متعدد رہنما بھی آ چکے ہیں اور دوسری جانب سن لی گئے پاکستان پیپس پارٹی کی چیئر پرسن چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کیا کہہ رہے ہیں یعنی کہ یہ ایک مقدر حلقوں کو یہ پیغام دے رہیں گے شاید آپ کے لیے مجھ سے زیادہ کنٹرول آنے والے وقت میں وزیر آدم پاکستان نہ تو کوئی ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی ثابت ہوگا مہنگائی غربت اور بہنوزگاری کے حل صرف ہمارے پاس ہے کس کے پاس پاکستان پیپس پارٹی کے پاس اگلا وزیر آدم جیالہ ہوگا کون ہوگا جیالہ بلاول بٹو زرداری صاحب کا کیا کہنا ہے آئیے اس خبر کے پر بھی روشنی ڈالتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کا کہنا ہے کہ مہنگائی غربت اور بیروزگاری کا حل صرف پاکستان پیپس پارٹی کے پاس ہے عوامی راج قائم کرنے کے لیے عوام کو الیکشن میں پیپس پارٹی کو کامیاب کرانا ہوگا بہت ہی باریک پوائنٹ بہت ہی باریکی کے ساتھ ناظرین اکرام واردہ ڈالی گئی کیا واردہ ڈالی گئی؟ یعنی کہ اگر آپ دیکھ لیں پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمن عمران حان سابق سیکرٹرک جنرل اصل عمر یا جو چیئرمن وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی ہے انہوں نے آج تک کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب کرائیں یعنی کہ ہر سیاسی پارٹی کے ایک اپنا منشور ہوتا ہے اگر اسی منشور کو فروغ ملے تو یہ کہنا قطعا ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں کامیاب کراؤ اور یہ بڑی باریکی سے جو واردہ ڈال جاتی ہے ہمیشہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت یا رہنماؤں کی جانب سے ہی کیوں ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر بھی کسی دن تفصیلی بات کریں گے بلاول بوٹو زرداری نے مردان میں ورکنگ انوینشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرانے سیاستدانوں کے پاس آوامی مسائل کا کوئی حل نہیں ہے جی ہاں آصیف زرداری نے جمہوریت بحال کی آمیر مشرب کو بھگایا اٹھارویں ترمیم اور انیف سی ایوارڈ دے کر سوبوں کو با اختیار بنایا جی ہاں بلکل ناظرین اکرام ان تو تمام تر کاموں میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ آصیف علی زرداری صاحب نے اٹھارویں ترمیم اور سوبوں کو با اختیار بنانے کے لیے تو جو بھی کووش یہ کووش ہیں کی ان کا تو بلکل ہم بھی خیر مقدم کرتے ہیں بلاول نے کہا کہ عوام کو یاد دلانا دلانا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہر دور میں عوام کی حدمت کی ہے شہید ظلفکار علی بٹو نے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا ہے قائد عوام نے عوام کے لیے جدوجہد کی شہید محترمہ تیس سال کے لیے عوام کے جدوجہد کرتی رہی دو عمروں سے ٹکرائیم بینظیرین کے تمام تر وہی پرانی گسی پٹی باتیں جی ہاں بلکل ان کی والدہ نے اور ان کے تو نانا جان نے ایک اچھی سیاست کی وہ سیاست کی کہ جس سیاست کا بلکل خیر مقدم کرتے ہیں خیر مقدم کرنا بھی چاہیے لیکن صاحب اقتدار آپ جی حضور کیا کر رہے ہیں آپ پاکستان کے وزیر خارجہ رہے اس تارہ ماہ وزارتوں کے مزے لوٹتے رہے لیکن وہ تمام تر ڈیلیورنس ہوئے آپ کی سی وی سیاسی سی وی بڑی کرنے کے علاوہ اور کوئی اہم ترین کام کرتے جناب مصوف نظر نہیں آئے تو سراجل حق صاحب کی بھی کچھ اہم ترین خبریں ان کا پر بھی تھوڑی سی نظر ڈالیتے ہیں حکومت ملی تو سودی نظام کا خاتمہ کریں گے سراجل حق صاحب تو میاں صاحب بھی بلکل آج کس وی لوگ اندر ڈکے چھپے نہیں ہوں گے میاں صاحب کی حالے سے بھی چیدہ چیدہ باتیں زیرے بیس لے کر آئیں گے حصول اقتدار کی جنگ کے لیے جیسے کہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تو ناظرین اقراب الیکشن کے ساتھ ساتھ تمام تر ہی سیاسی رہنما سیاسی جماعتیں بلکل عملی طور پر میدان میں آ کر ٹکراتی نظر آ رہی ہیں اور ہر سیاسی رہنما ایک سے بڑھ کر ایک بیان آج جاری کر رہا ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارا بیان جو ہے وہ عمران حان کے بیان کا توڑ بن جائے تو بلکل عوام کوئی پاگل نہیں ہے عوام کو پتہ ہے کہ کس سیاسی رہنما سچ کا ساتھ دیتے ہوئے اور عوام کو ریلیف اور عوامی منڈیٹ سے آیا ایک سیاسی رہنما اس نے کیسے عوام کے خدمت کی چاہے پونے چار سالہ دور ہو ساڑھے تین سالہ دور ہو عوام بلکل پاگل نہیں ہے وہ بخوبی جانتی ہے سمجھتی ہے کہ آگے آنے والے وقت میں کون بہتر وزیراعظم پاکستان کے لیے ثابت ہو سکتا ہے اور مہنگائی کا توڑ اور مہنگائی کا خاتمہ اور معیشت کی بہتری کون سا سیاستدان اپنے بہتر فیصلوں سے پاکستان کے لیے بہتری کر سکتا ہے جماعت اسلامی کے میرے سراجل حق کا کہنا ہے کہ حکومت ملی تو سعودی نظام کا خاتمہ کریں گے خواتین کے لیے الیدہ سکولز کالیجز اور جامعات بنائیں گے جو کہ موجودہ وقت میں بھی ہیں ان کے خیال انہوں نے کہا کہ ان کا خیال ان خیالات کا اظہار لئیہ میں خواتین ورکر کنونشن سے خطاب کو دوران کیا ہے یعنی کہ لئیہ مصوب پہنچ چکے ہیں وہاں پہ بلکل اپنی بلکل الیکشن کمپینج جاری و ساری کر رہے ہیں امیر جماعت اسلامی سراجل حق کا کہنا تھا کہ لئیہ کی تاریخ میں خواتین کا سب سے بڑا ورکر کنونشن ہے سراجل حق نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا جنوبی پنجاب میں جاگرداروں کی حکمرانی ہے جنہوں نے جاگرداروں کو چیلنج کیا ہے ان کی دعوت پر لئیہ آیا ہوں ان کی ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جاگرداروں کو چیلنج کیا ہے ہمی جماعت اسلامی نے کہا کہ غزہ میں فلسطینی بچے اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہیں ہم فلسطین کے لئے اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے باہر احتجار ریکارڈ کر رہا ہے تو جی بلکل ناظرین یہ تمام در چیزہ چیزہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ چل رہی ہیں لیکن ان تمام در چیزوں میں اصاب پر کابو پاتے میں ڈٹ کے کھڑا ہے آپ کا کپتان اور جو کپتان ہے وہ ڈیالا جیل میں بیٹھ کر ہی سیاسی کائیہ پلٹ چکا ہے وہ کیسے وہ ایسے کہ عوام بلکل اب بے سبری سے آٹھ فروری کا انتظار کر رہے ہیں اور کچھ مبینہ ذرائع کے مطابق ایسی خبریں بھی زیرے گردش ہے کہ اگر ڈیل نہ دی امران خان نے یا ڈیل نہ ہوئی پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یا پھر موجودہ جو سے وقت میں نگران سیٹ اپ کے مطابق کچھ اپنے اپوزیشن لیڈران کے ساتھ اگر نہ بیٹھے امران خان اور وہی پرانا موقف پرانا ایجنڈا حقیقی ذاتی تبدیلی یا پھر مہنگائی مکاو مارس کے حوال سے انہی تمام طرح موقف پر قائم رہے تو کچھ مبینہ ذرائع کے مطابق امران خان کی نا اہلی جو اسی موجودہ وقت میں دی گئی ہے سیشن کورٹ کی جانب سے وہ بلکل برقرار رہ سکتی ہے تو ایک موقف تو یہ ہے کہ امران خان بلکل اڈیالہ سے ویٹھ کے سیاسی کایا پلٹ چکے ہیں جبکہ دوسری جانب نا اہلی کا بھی جو اسا کیس اور خیصلہ ہے وہ دوسری جانب ان کو درانے کے لیے تیار کر رکھا ہے بشرا بی بی کی بلکل کچھ دنوں پہلے حاضری ہوئی عدالت میں اور ان کا یہی کہنا تھا اپیئر ہوئی آکے اپنا موقع پیش کیا جیسے کہ نائیم حیدر پنجورہ صاحب جو کہ پاکستان تحریکین صاحب کے وکیل ہیں اور تمام تک کیسز کو دیکھ بھی رہے ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کچھ ایسے سوالات کیے کہ جن سوالات کو بہم آپ کو کیا بتائیں کہ یہ سوالات ہیں لیکن سوائے ان کا وقت ضائع کرنے کے لیے یا بس صرف حاضرین لگوانے کے لیے کوئی اہم ترین چیز اب تک سامنے نہیں آئی لیکن عدلیہ کا اور تمام تر بلاوے کا احترام کے جارے پی ٹی اے چیرمن اور ان کی اہلیہ کی جانب سے اور ان کی بہنوں کو بھی متعدد بار اسلامباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں حاضر ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے اب آٹ فروری کے دن مقرر ہو چکا ہے انتقابات کا تو پاکستان کے عوام بے سبری سے انتظار کریے کہ بلکل موجودہ جن سے سیاسی رہنمائیں جن کو جاڑ پونچ فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن عوام بھی نظر میں وہ مکمل طور پر مسفٹ ہو چکے ہیں اور عوام ان کو قطعاً قطعاً تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے بظاہر اب تک کہ سیاسی سرویس کے مطابق عوام کس کو چندی ہے عوام کس کو اپنا بہتر لیڈر سمجھتی ہے کیا دیکھتی ہے کہ آنے والے وقت میں کون سے رہنمائیں بہتر طور پر پاکستان کو ایک اچھا خودمقتار ازاد پاکستان دلیر اور طاقتور پاکستان معاشی لیہا سے بہتر بنانے کے لیے کس سیاسی رہنماؤں کے ہاتھوں میں اقتدار کی دور کو تھماتے ہیں یہ تو فیصلہ ہوگا ناظرین اکرام آٹھ فروری گو اور الیکشن کی جانب سے سبمبر تک ہلکا بندیاں بھی مکمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئی تھی اور ان ہلکا بندیوں کے ساتھ ساتھ کچھ اترازات بھی اب تک کے لیے جو اٹھ چکے ہیں وہ تیرہ سو سمتھن کے اترازات ہیں ان میں بھی کچھ اہم ترین ڈیلیز اور ساتھ ہی ساتھ اترازات بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن آنے والے وقت میں کیا عدالتی اور سیاسی تمام طرح ڈیویلپنٹس میں چینجز ہوتی ہیں تمام طرح چیزیں ہم اب بقائیگی کے ساتھ نئے ویلوگس لے کر آپ کے ہلمن میں حاضر ہوتے رہیں گے اب تک کے لیے اجازت دیدئی اپنے میزبان مکار سلم کھوکر کو اپنا بھی خیال رکھئے اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ